محترم جناب چیف جسٹس صاحب مجھے بڑی خوشی ہے ہم آپ کی تائید کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ تاریخوں پہ اب تاریخیں نہیں ہوں گی قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ نظام نیچے تک آ جائے تاکہ یہ تاریخوں پہ تاریخوں کی بجائے انصاف چند تاریخوں میں مل جائے اور میں آپ سے ایک اور بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں توہین مرضب اور توہین ناموس رسالت کے مقدمات کئی کئی سالوں سے پڑے ہیں مہربانی کیجئے جو بے گناہ ہیں انہیں رہا کیجئے جو گناہگار ہیں انہیں صدا دیجئے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور اسی طرح ہزاروں جیلوں میں پسڑ رہے ہیں لوگ جناب مہربانی فرمائے مجھے رات خوشی ہوئی سپریم کورٹ نے کہا کہ اتنے کیس آئے جو سپریم کورٹ نے کیس سنے وہ زیادہ تھے جو نئے کیس داخل ہوئے وہ کم ہیں اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جب سارے ہی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور کورٹوں کے کیس ختم ہو جائیں یہ اور آپ نے دیکھا جب نیت اچھی ہو ارادہ اچھا ہو تو اللہ بھی مدد کرتا ہے سپاہ سالار صاحب اگر یہ دنڈے سے ڈالر بیالیس چوتالیس روپے نیچے آسکتا ہے آپ کے ایک بیان سے جو آپ نے کراجی میں بزنس کمیونٹی کو دیا اگر لاکھوں بن اور ٹن چینی اور آٹا زخیرہ اندوزوں سے نکل سکتا ہے ہمارا سپاہ سالار سے مطالبہ ہے محترم جناب جنرل حافظ سید آسف منیر صاحب قوم بجلی کے بلوں سے تھک گئی ہے تنگ آگئی ہے مینگائی سے تنگ آگئی ہے جناب یہ جو بجلی چور ہیں یہ جو گیس چور ہیں یہ جو زخیرہ اندوز ہیں چیف جسٹر صاحب پاکستان سپیڈی ٹرائل کروائیں اور ذرا کچھ چند بجلی چوروں کو بھی لٹکائیں تاکہ یہ بجلی کا بل نیچے آئے بجلی کے بچوری دو مرلے والا نہیں کرتا وہ کتنی کر لے گا ہے ایک بلو چلا لے گا بجلی کی چوری چار مرلے والا نہیں کرتا بجلی کی چوری وہ ملانر کرتا ہے جس نے ابھی بھی عربوں کے بل دینے ہیں وہ ملی بغت کر کے اس بل کو جو کروڑوں کا ہوتا ہے اس کی لاکھوں کی قسط کرا لیتا ہے جناب اس وقت قوم جو ہے وہ مینگائی کے عذاب سے دو چار ہے آپ نے سرمایہ کاری کونسل بنائی بہت شکریہ ہمیں پتہ ہے اس کے اثرات بھی آئیں گے ہمارے بردر اسلامی ممالک وہاں کے تجار پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہی تو تکلیب ہے اندوستان کو جو تخریب کاری کر رہا ہے یہ جو فوج نے اور حکومت نے مل کر یہ سرمایہ کاری کونسل کی سہولت بنائی ہے سہولت کے لیے سرمایہ کاروں کی لیکن جناب اس قوم کو سہولت دے دے یہ چند بجلی چور بڑے بڑے جو ہیں جنہوں نے عربوں خربوں کے بل دینے ہیں ان کو ذرا پکڑیے اور پھر ان کے گھروں سے بھی دیکھئے گا ڈالر باز نکل آئے گا ابھی تو چوالیس روپے لیچے آیا نا پھر یہ انشاءاللہ سو روپے لیچے آ جائے گا قوم آپ کے ساتھ ہے یہ ملک کی اصلاح آپ کی ذمہ داری ہے اور آخری جملہ کہ انتہا پسندی پھیلانے والا دہشتگردی پھیلانے والا انتہا پسندوں کا سہولتکار دہشتگردوں کا سہولتکار کوئی بھی ہو اس کو لٹکائیے اس کو سزا دیجئے سیاسی مسلحتوں سے بالاتر ہو کے سزا دیجئے یہی حل ہے ہمارے مسائل کا یہی حل ہے اس قوم کے آگے بڑھنے کا یہاں پر امن ہو استحکام ہو